اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ نزاکت علی خان جس طرح کے آپ کو پتہ ہے آج کل ہم پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور ترہ ترہ کے پروگرام اور انٹریو کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں انہا آسک جو کہ کسی طرف کی محتاج نہیں آئیں ان سے ملتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں ان سے گانے بھی سنتے ہیں جا یہ کہیں نہ آپ کا اپنا نزاکت علی خان میرے ساتھ ہے اسلام علیکم جی میڈم کیا کیسے ہیں والیکم اسلام علیکم ناظرین آپ کو ملات گیا ہم نے انہا آسکت علی خان سے جو کہ اس کوٹل میں جو بھی کرتی ہیں اور گاتی بھی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ دعا قطر میں اور ابو دعوی اور پہرین اور بھی کافی ملکوں میں گئے اور انہوں نے کافی کام کیا تو آج ہم ان سے تھوڑے سی بات کرتے ہیں اچھا یہ پہلی بات مجھے بتائیں کہ آپ یہاں کب سے کام کرتے ہیں آہا نزاکت علی خان مجھے کام کرتے ہیں پندرہ سال بھی اور ماشاء اللہ ہوا بات اچھا ریسپانس ہے یہاں سے بہت اچھے سنے ہوئے ماشاء اللہ تو تقریباً گانے کا شوق کیسے پڑا گانے کا شوق جب بچپن میں کبھی سنا کرتے تھے لتا جی کو تبھی میڈم موچ لتا محمد افی جی کو بس سنکے سنکے شوق ہے کیونکہ ہو ہی جاتا ہے گانے مجھے آپ سب سے زیادہ کس کو گانا پسند کرتے ہیں کون اچھا مجھے تو سارے ہی بات یہ مقصد تھا کہ آپ لتا جی کو پسند کرتے ہیں نور جان کو پسند کرتے ہیں تو انڈیا میں اور بھی تو ماشاء اللہ بڑے بڑے نام ہے پاکستان میں نام ہے دیکھیں اگر مجھے کسی کے ساتھ گانے کا موقع ملتا انڈیا سے اگر میں بات کروں تو اگر وہ اس دور میں ہوتے محمد افی صاحب میری بڑے پاہش رہی ہے جتنی سوفٹ اور مٹھی آواز محمد افی صاحب کی تھی میرے طرح میں ابھی تک کوئی اس طرح کی آواز آئی نہیں ہے اور نہیں آسکتی اور نہیں آسکتی اچھا تو پاکستان میں اگر آپ کو ڈیوٹ کرنے کا موقع ملتا تو کس سے کرتے ہیں پاکستان میں اگر میں کسی کے ساتھ گاتی تو انوصر فتیلی صاحب ہوتے رہے ہیں اچھا وہ اس لئے کہ آپ جاتے ہیں ہاں بلکل اچھا چلیں وہ مجھے دوسری یہ بات بتائیں ابھی آپ کی بات ملیشن اس کا فتیلی صاحب بہت خاتنا ہے بلکل ان کے ساتھ دالاہ آسان نہیں موسیقی 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 بلکل جائیں گے یہ پلیٹ فرم کو تبھی بھی نہیں چھونے گی کوشش ضرور کروں گی اچھا آج تک آپ نے کافی پروگرم کی ہے کوئی ایسا پروگرم ہے جو یادگیر بن گیا آہ بلکل ہے میں نے قطع میں ایک پروگرام کیا تھا بی ایم جی پلیٹ فرم بہت اچھا ریسپونس آیا تھا وہ میں آج بھی یاد پتی جب میں نے یہ ریکارڈنگ سنے تھی تو اس میں لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کر رہے تھے وہ آج تک مجھے یاد دی کہ بہت اچھا ہوئے یعنی کہ اگر کوئی پروگرم سننے والا ہو تو آٹس کو مزا آتا ہے ایکلکل ایسے ہی جب سننے والے نہیں ہوں گے تو آٹس کو بھی بزانی آتا ہے آہ ٹھیک ٹھیک اچھا 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 آپ بچپن سے ایسے ہیں یا باز میں ہوئے ہیں آہ نہیں جی میں بچپن سے ایسے بلکل نہیں تھی آہ جب سے میں وہاں سے آئے تو بس جب ویسی کی ویسی پھر چینج نہیں ہوئے میں نے کوشش پڑی کی لیکن چینج نہیں ہو اس کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں یعنی کہ آپ میوزک کی جوب کرتی ہیں پروگرم بھی کرتی ہیں پروگرم یہ علاوہ بھی تو آپ کئی لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں آہ بلکل آپ کینیا بھی گئے تھے نا آفلکہ گئے تھے بلکل گئے تھے لیکن وہاں کا اچھا تھا میرا تو بلکل اچھا نہیں رہا اس کے بعد جتنے ٹوئر ہوئے ہیں دبائی، کتہ، بہرین آہ جہاں بھی گئی ہوں اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں میں پنجاب میں اسے گروپ کے ساتھ کام کیا ہے بہت اچھا لگا کام کر کے اور یہ بہت اچھا پلیٹ فرم ہے اور جتنے لوگ آئیں گے ان کے لئے فائدہ ہی ہے ان کے ایک پلیٹ فرم ملتا ہے اور لوگوز سنجلیز لیتے ہیں آچھا آپ لاہور مجھے نہیں پتا آپ آپ کب کب جاتی لے کے اتفاق کیے گے آپ نے ایک دو پروگرام ہمارے لاہور کے بھی کیے وہ آپ کو کیسے لگے بہت اچھا پروگرام لگا لاہور کا میں نے الہمگرہ میں مختلی سان دن پروگرام کیا تھا وہ وہاں بہت اچھا سپانس ہے آچھا آپ اپنے پہتے ایک گھانا ہو جائے میرا خیال پھر بات کرتے پھرکی کرتے ہیں تو ناظرین ایک گھانا سنجھیں موسیقی 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 آپ یہ بتائیں پاکستان کے جتنی بھی ایری ہیں ان میں سب میں آپ نے پروگرم کیا تو یہ کیا آرٹس کے لیے کیا ہوتا ہے جب وہ گھر سے جاتا ہے پروگرم کرنے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں کیا جا رہا ہوں کیا ہوگا کیا مغلق کرے گا نہیں دیکھیں جب ہم گھر سے نکرتے تو سوچ کے بھی کرتے ہیں کہ پروگرام ایسا کر کے آنگی اچھا مجھے یہ بتایا ہے کہ آج کر کے ینگ جنریشن جو ہے جو اوبر دویفنکار ہے ان کے بارے آپ کی کیا رائے ان سے صرف رائے نہیں ہیں کہ وہ جتنی ہوں سے جو محنت کریں کیونکہ محنت کے ساتھ ہی یہ کام آنا ہے میں اپنی بات کروں میں بہت زیادہ محنت تو نہیں کرتی لیکن جتنی کرتی کوشش کرتی کہ اچھے سے اچھا کریں تو بس یہیں یہ کہ اچھے اور تادوں سے سیکھیں اور اچھا پرفارم کر کے دکھائیں تاکہ دنیا آپ کو مانتے ہیں یہ جو لوگ آج کر کے کروکی پہ یا بیوزگی بنا کے گاریں یہ اچھا ہیں یا لائف اچھا ہیں میرے لیے تو لائف اچھا ہے یا پھر لکسنگ کرنا آج سے بیس پچیس سال پہلے چلے جائیں وہاں کی موسیقی موسیقی جو تھی وہ مضبوط ہیں یا اب کی موسیقی پہلے کی موسیقی بہت زیادہ پاور فول بھی رہی ہے اور مضبوط بھی ہے اس کی وجہ یہ دیکھیں ہم بھی ہم نئے گانے سنتے ہیں تو آج سنیں گے پرسوں ہم بھون جاتے ہیں لیکن جو پرانے دور کے نانے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں وہ ہماری اب جو آنے والی جنریشن چند نام ہیں بڑے بڑے جیسے سجاد علی ہو گیا سجاد علی صاحب راحت فتیل آتف اسلام علی زفر ان میں سے آپ کو کون پسند ہے مجھے پرسنلی طور پر جو پسند ہے آواز تو فیمیل ہے لیکن سجاد علی سجاد علی مجھے پرسنلی بہت زیادہ مسمی ہے کہتا ہے بچپن سے جس کو پسند کرتے وہ سجاد بھائی ہیں جن کو میں پسند کرتے انہیں پتا ہے یہ انہیں نہیں پتا ہوں انہیں اتنے چاہنے والے ہمیں کہا یاد رکھیں گے یہ تو بلکل آپ نے صحیح بات کی آچھا آخر میں آپ میوسک لیوروں کے لیے کوئی پیغام کرنا چاہے گی تو میرے بانی آپ کی بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور ہمارے آپ چینل پہ آئی تو ہم نے آپ کا ٹائم لیا میرے زیادہ صاحب بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا اور ہمارا انگرمی کیا اور اپنے پلیٹ فارم پہ دبارہ لے کر رہے ہیں ہم آپ کے کراچی میں آئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نمی اچھا لگا آپ کے چینل پہ پی ایم جی کے پلیٹ فارم پہ دبارہ آگے اور سننے والوں کے لیے اسی بھی ہی کہ محنت کریں اور اپنے ویورس سے اسی بھی ہی کہنا چاہوں گی کہ پی ایم جی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تینکیو موسیقی 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 میرے رشت کا میں کھول میں جب زرسا دلائی مزار پر عقمی کی حیاء ہے ملاکات پر سوگوی بس کی وقت پر سوگوی بس کی وقت پر سوگوی گزا دلائی ملے سواز جب زرسا دلائی مزار پر زرسا دلائی مزار پر سوگوی تو پر سوگوی موسیقی 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 موسیقی